بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ام آباد اب ہم نے جو کل ورسا کی تفصیلات پڑھ لی ہم نے قرآن کریم کی آیات بھی پڑھ لی یا حدیث مبارکہ بھی موٹی موٹی پڑھ لی تو اب آپ کے سامنے کل فردی حصے ان کی تفصیلات ساری آنکے سامنے ہونی چاہیے کل سابر پرائز کتنے ہیں جو ہم نے پڑھے تھے چھے چھے سابر پرائز چھے بارہ پل بارہ ہیں سابر پرائز دیکھیں ہمیں جو کل ورسا پڑھتے ہیں اور آپ کو سلائیڈ یاد ہو دراست کو بڑا کیا رہا تعلق ہے ہر چپٹر کا ہر پیچھتے لیسن جو ابھی لیسن کے ساتھ پیچھتے چیزیں ریوائز کرتے رہنے چاہیے آپ کو پیچھتے چیزیں آپ کو یاد جانے چاہیے تو سابر پرائز اور اسپا ملا کر رہے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ کل کل ورسا پچھتے ہیں کل ورسا سے مراد ہے سابر پرائز اور اسپا ورسا کی تین اقسام ہے ایک ہے سابر پرائز ایک اسپا ہے کل ورہ سابر پرائز دو ہیں جن کے حصہ کتاب و سنت میں مقرر کر دئیے گئے ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہوتی اسپا وہ ہنے کو کتاب و سنت میں وارث بنایا گیا ہے لیکن ان کے حصہ مقرر نہیں ہے جب ان کے حصہ مقرر نہیں ہے تو یہ اسحاب الفرائز کی موجودگی میں باقی ترکہ اور اسحاب الفرائز کی عدم موجودگی میں کل ترکہ کے وارث ہوتے ہیں اور تیسی قسم میں اسحاب الفرائز کی عدم موجودگی میں ہی وارث ہو سکتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسپا کی بارے میں تو سمجھ جاتی ہے کہ اسپا کی موجودگی میں اسپا نے باقی سارا مال لے لینا ہوتا ہے لیکن اسحاب الفرائز کی موجودگی میں باقی ترکہ مال بچ جاتا ہے اگر ایک اسپا ہے مثلا بیٹا ہے اور ایک مامو آ جاتا ہے اول الارحام میں سے اب اول الارحام مامو تو کسی مال کا وارث سستی نہیں ہو سکتا بیٹا بطور اسپا سارا مال لے لے گا چھ لاکھ میں سے چھ لاکھ سارا کا سارا بیٹا لے لے گا مامو کے لیے کچھ بچے گا نہیں لیکن اگر بیٹا کے وجہ بیٹی ہے بیٹی ہے اور مامو آ اب اول الارحام کو باقی مال نہیں جائے گا آدھے مال بیٹی کو دینے کے بعد اسحاب الفرائز کا حصہ دینے کے بعد پھر ہم نے کیوں لکھا ہے کہ یہ اول الارحام اسحاب الفرائز یہ اصلے جیدہ موجودگی میں ہی وارث ہو سکتے ہیں ہے وجہ اس کی کون بتائے گا آپ نے اسے دیکھ محمد آپ نے کہا تھا نا کہ یہ رد ہوگا بیٹی پر بچے گا ہم نے پچھل لیکس میں پڑھا تھا رد ہوگا وَأُلُّ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضُهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اس آیتِ کریمہ کی ہم نے تشریح لمبی پڑھی تھی اس کے اندر یہی میں نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اول الارحام بعض بعض کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں ایک تو اول الارحام رشتے دار غیر رشتے داروں کے مقابلے میں واضح ہونے کے زیادہ حق دار رہے ہیں پھر رشتے داروں میں بھی بعض رشتے دار بعض کے مقابلے میں اولا ہیں تو یہاں پھر رد ہو جائے گا بیٹی ہے پہلے تو بیٹی کو ہم آدھا مال دیں گے بطور فرضی حصے کے طور پر پھر رد ہو جائے گا پاکی مال تین لاکھ چھے میں سے تین بیٹی کو نہیں ہے فرضی حصے کے طور پر پاکہ تین لاکھ بچے آپ کو بیٹی کو ہی دیں گے ماں کو دیں گے بیٹ المال میں جمع کر رہی تین آپسہ نے بیٹ المال میں جمع کروانا وہاں بیٹ المال پہلے بعد اگر منظم ہو تو ہمارے ہاں تو بیٹ المال ہے ہی نہیں منظم اگر وہ جس طرح خلافتہ راشتہ میں نبی شخصوں کے دور میں منظم تھا اگر اس طرح کا بیٹ المال ہو تو وہ بیٹ المال عام مسلمانوں کا حق گیا تو وہ ہے کہ ایک شخص کا مال عام مسلمانوں میں جا رہے تو عام مسلمانوں کے مقابلے میں رشتہ دار جیدہ قریب ہیں پھر اب لشہ داروں میں ایک مامو بھی ہے اور ایک بیٹی بھی ہے بیٹی فرد حصہ لے چکی ہے ابھی بھواقی مال بیٹی پر بھی جا سکتا ہے تو اب بیٹی کو دیں گے مامو کو دیں گے بیعت المال کو دیں گے کیونکہ وہ عام مسلمانوں عام محاجرین کی بات ہے بیٹی اور مامو اب بیٹی اور مامو دونوں لشہ دار ہیں انن میں بھی اولویت کو دیکھا جاتے ہیں تو ان میں پھر بیٹی مامو کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے تو باقی مال بھی بیٹی کو ہی دے دیا جارے گا یہ مطلب ہے کہ اُلُلْ ارحام یہ قیمتہ وارث ہوئی نہیں سکتے اصحاب ال کیونکہ اسبعہ کی موجودگی میں اسبعہ نے باقی سارا مال لے لینا ہوتا ہے کل مال لینا ہوتا ہے باقی سارا مال لینا ہوتا ہے اصحاب الفرائز کی موجودگی میں اُلُلْ ارحام وارث کیوں نہیں ہوتے اس کی وجہ میں نے آپ کو بیانتی ہے کہ اصحاب اصحاب الفرائز کی موجودگی میں اُلُلْ ارحام اس کی وارث نہیں ہوتے کہ اگر مال بچے نہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے مال بچ جائے تو اراد ہو جاتا ہے اصحاب الفرائز پر ہی وہ جو آیتِ کریمہ اُلْ ارحام ہی اس آیتِ کریمہ کی تشریح میں ہم نے یہ بات حصیل سے بڑی تھا بہرحال وہ چیزوں تو ہم پڑھ چکے ہیں اچھا ہم نے یہ لیکچر پڑھا تھا کل بورا ساتھ اس کے مطابق کل بورا ساتھ کتنے ہیں اور میں जُکर کیا تھا اس سے مراد صرف اصحاب الفرائز اور اسپا ہیں کیونکہ عام طور پر اصحاب الفرائز اور اصحاب ہیں اور اصحاب رحم وارث نہیں ہو سکتا عام طور پر ارعام کو بورا ساتھ میں شمار نہیں کیا جائے گا جب کل برا ساتھ کی بار کی جاتی ہے اس میں اصحاب الفرائز مراد ہوتے ہیں تو کل اسپا اور اصحاب الفرائز کل بورا ساتھ کتنے ہے پچیس ہیں سولہ مرد اور نو عورتیں سولہ مرد نہیں ہیں پندرہ مرد ہیں اور نو عورتیں چوبیس ہیں نو عورتیں یا نو ہے اگر نانی دادی کے کٹھا کرنے جدہ صحیح ہے اگر عورتوں میں نانی دادی کے کٹھا کرنے تو پھر دس ہیں عورتیں مرد پندرہ ہی ہیں مرد پندرہ ہیں عورتیں نو یا دس نو شمال گھر میں جدہ صحیح ہے کر کے نانی دادی کے کٹھا کرنے تو پھر عورتیں چوبیس ہوئی پھر عورتہ چوبیس ہوئے مرد پندرہ عورتیں نو اب ان میں اسبا کو چھوڑ دیں ایک دفعہ اسحاب الفرائز کون کون ہے جن کے آگے فا لکھا ہوا ہے در تردیب سے گنیں پہلے مردوں میں گنیں اسحاب الفرائز کون کون ہے باب دادا کافی بھائی شہر مردوں میں چار ہوئے باب اور دادا اسحاب الفرائز بھی ہوتے ہیں اسبا بھی ہوتے ہیں ہم ان کے اسحاب الفرائز باری صورت شمال کر رہے ہیں تو باب اور دادا اسحاب الفرائز بھی ہوتے ہیں تو یہ اسحاب الفرائز میں آئیں گے اس کی تفسیر آئے گی اگرچہ یہ اسبا بھی ہوتے ہیں ان کے بعض تفسیرات اسبا میں بھی آئیں گی باب اور دادا کی وہاں ہم دیکھ لیں گے اب خیافی بھائی اور شہر یہ صرف اسحاب الفرائز ہیں ان کا صرف اسحاب الفرائز کے بار میں ان کا ذکر آئے گا ان کا ذکر اسبا کے بار میں نہیں آئے گا کیونکہ خیافی بھائی بھی اسبا نہیں ہے شوہر بھی اسبار نہیں ہے یہ بہت حال چار ہو گئے عورتوں میں کتنے ہیں چار یہ ہو گئے باقی کتنے رہ گئے عورتوں میں اسابل فرائز کرنی ہے آٹھ عورتوں میں آٹھ ہیں آٹھ تو چار یہ چار یہ اور آٹھ بارہ عورتوں میں آٹھ کیسے ہیں چار عورتوں میں وہ ہیں جو اسابل فرائز بھی ہوتے ہیں اسبار بھی ہوتے ہیں بیٹی پوتی حقیقی بہن اور اللہ تی بہن یہ چار وہ ہیں جو اصحاب الفرائز بھی ہیں اور اسبہ بھی ہیں اسبہ کب ہوتا ہے جب ان کے ساتھ ان کے مرد آجائے بیٹی کے ساتھ مجھت ہے بیٹا آجائے پوتی کے ساتھ مجھت ہے پوتا آجائے حقیقی بہن کے ساتھ مجھت ہے حقیقی بہن آجائے اللہ تی بہن کے ساتھ مجھت ہے اللہ تی بہن آجائے جس کو ہم اسبہ بلغیر کہتے ہیں تو حقیقی بہن اللہ ہمیں اسبابی بہن بن جاتی ہے یقیقی بہن اللہ ہمیں اسبابی بہن اسبابی جائیں چاراریے چار مرد ہوتا ہے چارار اور چار عورتیں ایسے ہیں جو صرف اسبابی بہن چار اوٹیں بہن اسبابی مان سکتے ہیں مجھاں Smackھائی کے اب میں کے باپ تھےthropesh ساتھ یا ماں کبھی اسوانی بن سکتی نانی دادی کے بھی اسوانی بن سکتی مہیت کے نانا کے ساتھ یا اپنے میت کی ماں کے معامل کے ساتھ یا میت کے باپ کے معامل کے ساتھ نانی دادی اسوانی بن سکتی یہ صرف اصحاب الفرائز میں سے ہوتی ہے جو یہ ہو گئی تیسی خیافی بہن اور چوتھی بہن ڈیوی یہ آٹھ عورتیں ہوئی چار وہ جو اصحاب الفرائز بھی ہیں اور اسباب بھی اور چار وہ جو صرف اصحاب الفرائز تو عورتیں کل آٹھ ہوئی مرد کل چار ہوئے تو بارہ اصحاب الفرائز ہو گئے ان میں سے مرد عورتیں ملا کر چھے ایسے ہیں جو اصحاب الفرائز بھی ہیں اور ساتھ ہی اسباب بھی بن جائے گے اور چھے ایسے ہیں جو صرف اصحاب الفرائز یہ تفصیل ساری آپ کے سامنے آگئی دیکھی ہے اصحاب الفرائز اکیلے وہ چھے ہیں وہ کون کون سے ہیں مردوں میں دو ہیں خیافی بھائی اور شہر اور عورتوں میں چار ہیں ماں جدہ صحیحہ اور خیافری بہن اور بی بھی یہ صرف اسحاب الفرائز ہیں چھے ہیں اور چھے وہ ہیں جو اسحاب الفرائز بھی ہیں اور اسبہ بھی ہیں وہ کون زون ہے دو مردوں میں باپ دادا اور چھے چار عورتوں میں بیٹی پورٹی حقیقی بہن اور علاقی بہن کلیر ہو گیا ان بارہ افراد کے بارے میں ہم نے اگرچہ تفصیل سے حصے پڑھ لی ہیں آیاتِ قرآنیہ کی تشریح کرتے ہوئے لیکن اب ہم تو ایک دفعہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ماضح ہے اب یہ جو یہاں لکھا ہے سب سے پہلے تو ہم نے دکھا یہ صحاب الفرائز کا چپٹر ہے اب صحاب الفرائز کے چپٹر میں سب سے پہلے آپ دیکھیں صحاب الفرائز کی تعریف کیا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کل ورسہ میں وہ کیا تعریف ہوئی وہ ورسہ جتنے حصے کتاب و سنت میں مقرر کر دیا گیا ہیں یعنی وہ وارث بھی ہیں کتاب و سنت میں ان کا وارث بھی بنایا گیا ہے اور کتاب و سنت پر ان کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے یہ مقرر لفظ ہم تاں سے لاتے ہیں جس میں نے مقلر بھی کیا ہے یہ فریضہ سے مقرر کردہ حصہ تو یہ مقرر کردہ حصوں والے ہیں ٹھیک ہے جب ان کے حصے مقرر کر دیا گیا ہے تو ان کے حصوں میں پھر اگر اللہ نے بھی سکھا ہے اپنی مقصود شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے اب آگے ہے کہ کتنے ہیں وہاں پڑھ چکے ہیں کل بارہ ہیں کل اصابل پرائز بارہ ہیں بارہ ہیں مردوں میں سے چار عورتوں میں سے آٹھ مردوں میں سے چار کون ہے بتا چکا ہوں باپ دادا اکھیافی بھائی اور شوہر عورتوں میں سے آٹھ ہیں یہی چار لے لیں جو مردوں میں ہیں باپ کے جگہ پر ماں لے لیں دادا کے جگہ پر صحیحہ لے لیں شوہر لے لیں اکھیافی بھائی کی جگہ پر اکھیافی بھین لیں تو چار مردوں میں اور چار عورتوں میں اور عورتوں میں چار مزید ہیں پیٹھی توتی اکیٹی بہن اور اگلاتی بہن یہ پھر بارہ ہوں گے اب ان بارہ کے بارے میں ہوں گے پڑھنے یہاں تک کلیر آگے چاہیں اب جی سر اچھا جی اب آگے ہے یہ ہے ساب الفرائز ساب الفرائز کا مطلب ہوا فرائز جمعہ ہے فریضہ کی فریضہ والے یعنی مقرر کردہ حصہ والے تو مقرر کردہ حصے پرانہ سنت میں کتنے ہیں یہ حصے طے کر دیا گیا ہیں چھے ہیں تو چھے حصے کہتے ہیں ان کی دو کس میں کریں گے ہم دو سیٹ بنائیں گے یہ دو سیٹ کیوں بنا رہے ہیں ان دو سیٹ میں ہر حصے کی آپ اس کی ایک خاص نصف ہے یہ خاص تناسب ہے تو پہلا سیٹ ہے تین نصف ہے مصف رو بو سومن مصف کا مطلب ہاں رو بو کا مطلب ہاں پھر سومن کا مطلب ہاں ساڑھے بارہ فیصد رو بو کا مطلب ہاں بچیس فیصد اور مصف کا مطلب ہوا کتنے فیصد پچاس دوسری کے دیئے ہے کہ اس میں ہر اگلا حصہ دوسرے حصے سے آدھا ہے حسن اگر پہلے سیٹ میں نصف ہے تو یہ پچاس فیصد تو رو بو پچیس فیصد بنتا ہے اور سومن اس کا بھی آدھا ہے ساڑھے بارہ فیصد ٹھیک ہے دوسرا سیٹ دوسرا سیٹ میں بھی اسی طرح کے تین حصے ہیں ایک سلوس ساں ایک سلوس ایک سلوس اب سلوس آن اس سیٹ کے بھی آپ اس میں خاص تناسب ہیں سلوس آن کا آدھا ہے سلوس اور سلوس کا آدھا ہے سلوس سلوس آن کتنا حصہ ہوتا ہے دو تی ہائی یہ کتنے فیصد ہوتا ہے 67% تک پھر 7 کے قریب سلوس اس سے آدھا ہوگا تو یہ 66% سے آدھا ہوگا وہ کتنا ہوگا کتنے فرسنٹ ہوگا 33% سلوس ہے سلوس کتنا ہوگا اگر فیصد میں دیکھنا ہو سو میں سے 33% ورنہ سلوس تین جیسے کر لیں تو یہ حصہ تو سلوس یہ سلوس آن کے مقابلے میں آدھا ہے اور سلوس اس کا سلوس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا نصف ہے یہ سلوس کا نصف ہے سلوس اب کیسے انہیں گناہ 6 لاکھ کا سلوس لیں تو کتنا ہوگا دو لاکھ اور اگر 6 لاکھ کا سلوس لیں ایک لاکھ ایک لاکھ تو وہ سلوس کا آدھا ہوا اور اگر آپ 6 لاکھ کا سلوس آن لیں تو وہ سلوس سے بھی ڈبل ہو جائے گا وہ چار لاکھ اسی طرح یہاں دیکھیں اگر آپ 6 لاکھ 6 لاکھ کا چوتھا حصہ لیں تو وہ ڈیڑھ لاکھ تین لاکھ کا آدھا ہے اور اگر آپ 6 لاکھ کا آٹھا حصہ لیں تو پچھتر ہزار پچھتر ہزار ڈیڑھ لاکھ کا آدھا ہے یہ 6 حصے قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور یہ 6 حصے کو قرآن کریم میں ہم نے پڑھے ہیں نصف کو کام پڑھا ہم نے ہم نے شوہر کے بارے میں پڑھا والا کو نصف کو ماترہ کا ازبار کیا روپو کے بارے میں ہم نے کہاں پڑھا شوہر کے حصے میں روپو پڑھا بی بی کے حصے میں روپو پڑھا شوہر کے حصے میں پڑھا اگر میت بی بی کی اولاد ہو تو شوہر کا چوتھا ہے بی بی کے بارے میں اگر بی باریس ہے تو ہم نے پڑھا اگر مرنے والے شوہر کی اولاد نہ ہو تو بی بی کا چوتھا ہے سمون ہم نے کس کا حصہ پڑھا ہے یہ کہاں پڑھا ہے ہم نے بی بی کے حصے میں ہم نے پڑھا سلوسان ہم نے کہاں پڑھا ہے جب دو بہنیں یا دو بیٹیوں جب اولاد میں دو ہوں دو یا دو سے زیادہ یا جب وہ جو آخری آئیت ہے جب سگی اور باپ شریک بہن بھائیوں میں جب دو عورتیں ہو جائیں یا دو سے زیادہ کبھی یہ ہوتا ہمیں تو سلوسان ہوگا سلوسان چار قسم کے ورسہ کے لئے آتا ہے یا ایک سے زیادہ بیٹیوں کے لئے یا ایک سے زیادہ پوتیوں کے لئے یا ایک سے زیادہ حقیقی بہنوں کے لئے یا ایک سے زیادہ اللہ کی بہنوں کے لئے سلوس یہ کہاں پڑھا ہے ہم نے یہ ماں کا ایسا ہے ماں کا سلوس ہوگا اگر میت کے اولاد نہ ہو تو ماں کا سلوس اور یہ ہم نے خیافی بھائیوں میں بھی پڑھا ہے اگر خیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو جائیں وہ ایک تہائی میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں سدوس ہم نے کہاں پڑھا ہے ماں باپ کے حصہ ماں باپ کے بارے میں بھی بڑا ماں کے بارے میں بھی اگر میت کی اولاد ہو تو ماں کا حصہ بھی سدوس ہے باپ کا حصہ بھی سدوس ہے ولی ابوئیہ لکل واحد منہ سدوس و مما ترک انکانا لہو ولد کسی طرح یہ ہم نے ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں بھی پڑھا اگر وہ ایک ایک ہوں وَإِنْ قَانَ رَجُلُ يُو رَسُو قَلَالَةً أَبِيْمْ رَآَتُمْ وَلَهُ أَخُونَ أَوْوَقْتُمْ تَلِقُ اللِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُدُوس ٹھیک ہے تو یہ فردی حصے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں چھے فردی حصے اب اب اصحاب الپرائز یہ چھے فردی حصوں والے ہیں ان چھے فردی حصوں کو لینے والے کون ہیں اصحاب الپرائز وہ بارہ ہیں تو ان اصحاب الپرائز کے ہر صاحب فرض کے کتنے کتنے حصے ہیں اور ان کی کیا کیا شرط ہے کیا کیا دلیل ہے یہ ہے اصحاب الپرائز کے چپتر اب سب سے پہلے ہم کس کو لیتنے سب سے پہلے ہم بیٹی کو لے لیتیں اگر آپ کہیں گے کہ سب سے پہلے ہمیں مردوں میں سے باپ کو لینا چاہیے پھر دادا کو ترطیم میں دیکھیں ہم پہلے بیٹی کو کیوں لے رہے ہیں اس لیے کہ بیٹی سب سے قریبی فرضی بیٹی کو کیوں لیا کیونکہ بیٹی سب سے قریبی اصحاب الپرائز میں سے ہم نے اس کو سب سے قریبی کیوں کہا اس لیے کیونکہ بورا سامیہ سب سے قریبی پروہ ہوتے ہیں سب سے قریبی نصب ہے پھر نکاح ہے پھر والا ہے اور نصب میں سب سے قریبی پروہ اصول اور ہواشی سب سے قریبی پروہ ہیں بیٹی کب اصابل پرائز میں سے ہوتی ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹا نہ ہو اگر بیٹا آگیا تب پھر بیٹی یہاں پھر اصابل پرائز میں سے نہیں ہوگی اب دیکھئے اب بیٹی کے جو صورتے بھی پڑھیں گے اس میں بیٹا نہیں ہوگی کیونکہ بیٹا آئے گا تو بیٹی اصابل پرائز سے نکل جائے گی تو بیٹی کی دو فرضی حصے قرآن میں بیان ہوئے کیا کیا فرضی حصہ بیان ہوئا بیٹی کہیں تو حصہ نصب بیان ہوئا ہے اس کی شرائط ہیں اور ایک حصہ صورتان بیان ہوئا ہے جب ہم بیٹی بات کر رہے تو بیٹی سے ہم بیٹی کی جنس مراد لے رہے ہیں چاہے ایک بیٹی ہو جائے زیادہ بیٹیاں ہوں کیونکہ ایک بیٹی بھی فرضی حصہ لیتی ہے زیادہ بیٹی ہیں بھی فرضی حصہ لیتی ہیں جنس بیٹی مراد ہے یہاں ایک ہو یا زیادہ ہوں تو بیٹی کی جنس کے لیے دو طرح کے فرضی حصے ہیں ایک حصہ نصب ہے اور ایک حصہ صورتان ہے تو نصب حصہ بیٹی کو کب ملے گا کب ملے گا ایک ہی شرط ہے اس کی یہ شرائط آپ نے یاد کرنی ہے یہ سب سے اہم ہے اور یہ شرائط قرآن کریم میں ہم نے سمجھی ہیں وہ ایک ہی شرط ہے بیٹی کے اگر بیٹی نصب حصہ لیے گی فرضی حصہ اگر وہ اکیلی ہے اگر وہ اکیلی ہے گویا کے پتہ لگا ہم نے کہا کہ بیٹی فرضی حصہ لیتی ہی تب جب ساتھ بیٹا نہ ہو جب ہم کہہ رہے ہیں بیٹی اکیلی ہے تو گویا کے بیٹے سے ہم نے کہا بیٹا ساتھ موجود نہ ہو یہ بات یاد رکھیں ہم جب بھی بورا سامن یہ بات کہیں کہ وہ اکیلی ہو یا اکیلہ ہو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کل بورا سامن وہ اکیلی ہو کیا مراد ہوگا ہمارا یہ کہنے میں کہ وہ وارث اکیلہ ہو یا اکیلی ہو کیا ہم اس سے مراد لیں گے کوئی اور اولاد نہ ہو ہم اس سے مراد لیں گے اپنی جنس میں وہ اکیلی ہو ہم نے جب بھی یہ بات یاد رکھنے ہیں آپ نے یہ کئی جگہ پر میں لفظے اکیلی یا اکیلہ استعمال کروں گا میری مراد اکیلی یا اکیلہ سے کل بورا سامن وہ اکیلہ یا اکیلی مراد نہیں ہوگی یعنی میں نے جو لکھا ہے کہ بیٹی نصف حصہ لیتی ہے جب وہ اکیلی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں جب کل بورا سامن اگر وارث صرف بیٹی ہے تو بیٹی نصف حصہ لے گی اگر بیٹی کے ساتھ کوئی اور وارث آگیا تو بیٹی نصف حصہ نہیں لے گی بیٹی کے ساتھ اور وارث آگیا بھی بیٹی نشف حصہ لے دی ہے. تو پھر اکیلی ہو سے کیا مراد ہوئا؟ اکیلی ہو سے مراد ہوا کیوں کہ بیٹی کی بات ہو رہی ہے تو اکیلی ہو کا مطلب ہے کہ بیٹی اولاد بیٹہ بیٹی میں اکیلی ہو. اپنے جنس میں وہ اکیلی ہو. چاہے وہ جنس میں مرد ہوں پوتا ہوتی کی بھی بات نہیں ہے۔ چاہے پوتا ہوتی بھی ہوں اس سے بھی بیٹی کا فرق نہیں کرتا. ایک بیٹی وہ نشف حصہ لے گی اگر بیٹا بیٹی میں اکیلی ہے چاہے دس پوتے پوتیاں موجود ہوں اس سے بیٹی کا فرق نہیں پڑے گا چاہے دس بہن بھائی موجود ہوں چاہے باپ دادا موجود ہوں نانی دادی موجود ہوں چاہے بہن بھائی موجود ہوں چاہے بتیجیں موجود ہوں چاہے چچا موجود ہوں چاہے زاد موجود ہوں ان سب کی موجودگی سے بیٹی کا فرق نہیں پڑے گا بیٹی کا فرق کب پڑے گا نصف حصہ اس کو کب نہیں ملے گا جب وہ کے لیے نہ ہو جب وہ دو بیٹیاں ہو جائے ہیں یہ ساتھ بیٹا آ جائے بیٹا آ جائے گا پھر وہ پردی حصہ سے نکل جائے گی اور اگر بیٹا نہ بھی آئے بیٹیاں ہی زیادہ ہو گئی تب بھی وہ پردی تو رہے گا ان کا حصہ لیکن وہ سلوسان والا حصہ بن جائے گا وہ نصف والا حصہ ختم ہو جائے گا کیونکہ نصف حصہ کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے اگر وہ اکیلی ہے تو پھر اس کا نصف حصہ ہوگا وہ اکیلی ہے سے مراد کیا ہے سمجھ آگئی آپ کو کیا مراد ہے وہ اکیلی ہو یعنی کہ وہ اپنی جنس میں اکیلی ہے اپنی جنس میں اچھا بعض در ہم کہتے ہیں اس کا بھائی نہ ہو یہ بھی ایک مشتبہ لفظ ہے کیسے ممکنہ اس کا بھائی نہ بھی ہو پھر بھی وہ اسپہ بن جائے سگا بھائی نہ بھی ہو خیافی بھائی ہو میت کا کوئی بیٹا اور آ جائے چاہے وہ اس کا اپنا سگا بھائی نہیں ہے ایک عورت کے پہلے شوہر سے بیٹی ہے اور اسی عورت کے دوسرے شوہر سے بیٹا ہے یہ بیٹا بیٹی ہے آپ اس میں کیا لگے ایک عورت کے پہلے شوہر سے بیٹی ہے اسی عورت کا دوسرے شوہر سے بیٹا ہے تو یہ بیٹا بیٹی کیا لگے آپ اس میں ماں شریف بہن بھائی ان کی ماں ایک ہے نا تو تیلے ان کو کہتے ہیں جن کا نہ ماں ایک ہو نہ باپ ایک ہو یہ سگے تو نہیں ہے کہ ان کی ماں باپ دونوں مشترکہ ہیں لیکن ان کی ماں تو مشترکہ ہے کیا کہیں گے اس کو یعنی حضرت خبیجہ کی پہلے سے بھی اولاد تھی حضرت خبیجہ کی نبی کریسہ سنگیز نہیں اس کو خیافی کہتے ہیں یعنی جب ماں ایک ہو تو خیافی کہتے ہیں یہ ماں شریف اللہ سے کہتے ہیں اگر باپ ایک ہو باپ ایک ہو آج بہتا مراست پڑی ہے نا اس لئے سب کچھ مکس اپ ہو رہا ہے آج قویز تھا نا آج قویز بھی تھا پہلے بارہ آئی تو اکیلی ہو سے مراد میت کے بیٹا بیٹی میں وہ اکیلی ہو اگر ہم یہ کہنا اس کا بھائی نہ ہو سگا بھائی ممکنہ اس کا سگا بھائی نہ ہو اس کا ماں شریف بھائی ہو وہ بھی اس کو اسپا بنا دے پھر بھی اس کا فردی حصہ نصف نہ رہے تو اصل میں یہ نہیں کہنا کہ اس کا بھائی نہ ہو ہم نے یہ کہنا ہے کہ میت کے بیٹا بیٹی میں وہ اکیلی ہو ٹھیک ہے چلیں دوسرا فردی حصہ بیٹی کا کیا ہوا سریوسان یعنی دو تیہائی اور یہ کب ہے مطلب ایک بیٹی ہو بھائی بھائی ہونے سے فرق نہیں پڑتا اگر دیکھیں میت کی ایک بیٹی اور میت کے دس بھائی ہیں بیٹی کتنا لے گی آدھا آدھا ہی لے گی کیونکہ وہ بھائی زیادہ ہیں میت کے بیٹا نہیں ہے میت کے بیٹا بیٹی میں اور کوئی نہیں ہونا چاہیے میت کے بیٹا بیٹی میں کوئی اور آگیا ہے تو وہ بیٹی کو اس کے نصف فیصے سے نکال دے گا ٹھیک ہے بیٹی کا نصف فیصہ اس وقت تک برکر آ رہا ہے جب تک کہ میت کے بیٹا بیٹی میں کوئی اور بیٹا بیٹی نہ آنے تو وہ بیٹی پھر آدھا مال لے گی چاہے دس بیس پچیس تیس ورسہ اور موجود ہوں بھائی بھتیجے باپ دادا نانی دادی پوتے پوتیاں بھتیجے جو بھی موجود ہوں بیٹی کو فرمیں پڑھنے والا ہے اس سے اس کی ایک شرط لگائی ہے ہم نے میت کی بیٹی نصف حصہ لے گی بشرت ہے کہ وہ اکیلی ہو میت کے بیٹا بیٹی میں وہ اکیلی ہو اچھا دوسری صورت میت کی بیٹی کے فردی حصے ابھی ہم سے فردی حصے کی بات کہا رہے ہیں بیٹی کے دو حالتیں فردی حصے کی ایک نصف اور ایک سلوسان یعنی دو تیہائی دو تیہائی کب ہوتا ہے اس کی بھی ایک ہی شرط ہے وہ شرط کیا ہے کہ بیٹیاں ہوں ایک سے زیادہ اور بیٹا نہ ہو بیٹا یہاں سے بھی نکال دی گیا یعنی میت کا بیٹا نہ ہو اس بیٹی کا بیٹا نہیں جو بھی شرط لگائیں گے اس حصے در مئیت سے ہوگا تو میت کا بیٹا نہ ہو کیونکہ میت سے بیٹا ہوا تو وہ اس بیٹی کو زیادہ بیٹیاں ہوں انہیں بھی بیٹا اسپر بنا دے گا اور اس لیے میں نے ایک ماں باپ سے نا بھی ہوں جیسے ابھی میں نے بات سمجھائیے آپ کو چاہے وہ سگے یہ بیٹی بیٹا آپ اس میں سگے بہن بھائی نا بھی ہوں میت کا بیٹا بیٹی موجود ہیں تو پھر وہ جائیں گے تو بیٹی نسف حصہ پر لے گی جب وہ میت کے بیٹا بیٹی میں کھیلی ہو اور بیٹیاں دو تیہائی حصہ تب لے گی جب وہ میت کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں چاہے دو ہوں چاہے دین ہو چاہے چار ہوں اور سات میت کا بیٹا نہ ہو ان کا معصر جو انہیں اسپا بنا دے ایک شرطہ واضح ہے تو بیٹی کی یہ دو حالتیں بیٹی کی یہ دو حالتیں فرضی ہیں اگرچہ بیٹی کی بعض حالتیں اور بھی ہیں جو اسپی ہیں وہ ہم یا ڈسکس نہیں کر رہے ہیں وہ ہم اسپا میں ذکر کر رہیں گے کیونکہ بیٹی اسپا بھی ہوتی ہے وہاں وہ بیٹی اسپا بلغیر بنیں گی واضح ہے یہ بات آگے چلیں چیزیں بہت تریٹی کر رہے ہیں چیزیں ہم نے اسی طرح یاد کر رہی ہیں اس ڈیٹیل سے یاد کریں گے تو مستحل کر سکیں گے ورنہ نہیں کر سکیں گے جیسے بھی سوال آیا تو مگت کی بیٹی کے ساتھ مگت کے بھائی آجیں دس بھائی آجیں بیٹی کو یہاں اب ہم آدھا مال دیں کے نہ دیں ہم نے بلا جیسے کاتل مال دے دینا ہے مگت کی بیٹر بیٹی میں کے لیے یہ شرائط تھا ہم نے مجھے نظر ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے چلیں اب بیٹی کے بعد کس کی باری آئی گیا صحاب الفرائز میں ترتیب میں یہ فروہ کی بات ہے فروہ میں اور کون آئے گا پھر ہم اصول میں چلے جائیں گے پوتی 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 کے تین حصے ہوں گے فردی پوتی کے فردی حصے کپنے ہیں تین کیا تین حصے ہیں پوتی کے ایک فردی حصہ ہے نصب پہلے دو حصے تو بیٹی والے ہیں ایک نصب اور ایک سلوسان لیکن شرائط بڑھ جائیں گے پوتی کی شرائط اس کی بیٹی والی ہی ہیں لیکن ایک ایک شرط کے دونوں صورتوں میں اضافہ ہوگا تو کیا اضافہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں یہ پہلی شرط آپ نصب حصے میں بھی پہلی شرط دیکھیں سلوسان میں بھی پہلی شرط دیکھیں یہ پہلی شرط دونوں میں ایک ہی ہے اور یہ زائد شرط ہے دوسری شرط وہی بیٹی والی ہی ہے دوسری شرط دیکھیں